وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں ہوں یا تنگدستی میں ہوں اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں اللہ ایسے مخسنین کو پسند کرتا ہے اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ينفقون فی السرائی والضرائی والقادمین ناظرین محترم اللہ کے معبوب اور اس کے پسندیدہ بندے کون ہیں ان کی چند صفات اللہ نے عیسائز مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں ہوں یا تنگدستی میں ہوں اور اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں اللہ ایسے مخسنین کو پسند کرتا ہے اللہ اکبر یہی اللہ کے پسندیدہ بندے جن کو اللہ مخسن قرار دیتا ہے اخصان کرنے والے ہیں یعنی لوگوں کو ان کا حق ہی نہیں دیتے بلکہ ان کے حق سے زیادہ دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی وہ صرف اللہ کے آیت کردہ فرائض ہی کو ادا نہیں کرتے بلکہ نوافل کا احتمام بھی کرتے ہیں ان کو اللہ نے مخسن قرار دیا ہے ان کی پہلی صفت یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خوشحالی اور تنگدستی ہر دو صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی کہ ہم سستی اور چستی ہر حال میں سمع وطات پر قائم رہیں گے اور خوشحالی اور تنگدستی ہر دو صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خرچ کرنا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے ایسی بات نہیں ہے صدقہ و خیرات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں دیکھنی کہ کس نے کتنوں مال دیا اللہ کے پاس نگوشت پہنچتا ہے نوخون پہنچتا ہے اس کے پاس تو تمہارے دل کا تقوی اور پرہزگاری تمہاری نیت اور تمہارا اخلاص پہنچتا ہے اس لیے ہم اخلاص کے ساتھ اگر تھوڑا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے خود تنگدست ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیں گے تو اللہ کو یہ عمل بڑا معبوب ہے وہ ریسہ کرنے والوں کو اللہ مخسنین قرار دیتا ہے پھر فرمایا کہ والقازمین الغیز وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں غصے کے بارے میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو فرماتے ہیں کہ غصہ وہ آند یہ جو دماغ کا چراغ بجا دیتا ہے جب آدمی غصے کی حالت میں ہوتا ہے دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ الف البگتہ ہے الٹے سیدھے فیصلے کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ غصے کی حالت میں طلاق دے کے پھر اس کے بعد روتے ہیں جی میں غصے میں تھا غصے کی حالت میں ہی یہ فیصلہ کرنا تھا تمہیں تو جب دماغ کا چراغ بج گیا ہے تو اب آدمی جذباتی طور پر جو ہے کوئی کام کر رہا ہے اس لیے کبھی بھی غیز و غزب کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں سادر کرنا چاہیے ٹھنڈے دماغ سے سوچے اور فیصلہ کرنا چاہیے تو غصے پہ قابو رکھنے والے لوگ جو ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیت کیجئے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے پھر ارز کیا آپ نے پھر یہی بات فرمائی پھر ارز کیا پھر تین مرتبہ یہی بات ارشاد فرمائی کہ غصہ نہ کیا کرو تو غصہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کی حدود سے تجاوز کر گزرتا ہے اور غصہ شیطان کی طرح سے ہوتا ہے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے یا وضو کر لے تو غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرح سے ہوتا ہے شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا جب وضو کرو گے تو پانی آگ کو تھنڈا کر دیتا ہے تو فرمایا کہ یہ صفت ہے ان اہل ایمان کی کہ وہ غصے پہ قابو رکھتے ہیں والعافینان ان ناس لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں واللہ یحب المخسنین اللہ ان مخسنین کو پسند کرتا ہے یہ ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے پسندیدہ بن جائے تو ہم لوگوں کے قصور معاف کرنے والے ہیں ہم غصے پہ قابو پانے والے ہیں اور ہم اللہ کی راہ میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو بڑا کرتے ہیں لیکن آپ نے جیسے بڑے بڑے مجرموں کے قصور معاف کر دیے ابو جیل کے بیٹے کا قصور معاف کر دیا اللہ اکبر اور ہندہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی آنہو کا کلیجہ شدت جذبات کی وجہ سے چبار ڈالا تھا اس کا قصور بھی معاف کر دیا اللہ اکبر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بہیوں کا قصور معاف کر دیا جنہوں نے ان کو اندے کوئے میں پھینک دیا تھا بہت بڑے مجرم تھے وہ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب ان کو معاف کیا تو ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان نے تمہارے اور میرے درمیان عداوت ڈال دی تھی یہ نہیں کہا کہ تم بڑے مجرم ہو تم نے بڑا غلط کام کیا تھا تم نے مجھے کوئے میں ڈالا تھا تمہاری وجہ سے میری قیمت مصر کے بازار میں لگی تھی نہیں کوئی بات ان کو یاد نہیں کروائی تو معاف کرنا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کر دیں تو پھر اس کو یہ نہ کہیں اللہ تبارک وطالعہ محسنین قرار دیتا ہے اور ان کو اللہ تبارک وطالعہ حرماتا ہے کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل ہونے کی توفیق دے محبوب بندوں میں موسیقی